تارک عزیز پاکستانی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے آنے والے محظر محترم مہمانوں کو خوش شامدید اور اب مجھے بیٹھنے کی اجازت دے آپ سے لوگ اس کی محبت کیوں کرتے ہیں بلکہ محبت نہیں کرتے آپ سے عشق کرتے ہیں یہ دونوں لفظ بہت تفصیل مانگتے ہیں آپ کے پاس وقت کم ہوگا اور اس کی تفصیل زیادہ ہمارے پاس بلکل وقت کم نہیں ہے اور آج ہم آپ کے دل کی بات جانا چاہتے ہیں دل کہاں گے یس مجھے پتا ہے آپ دل سے بات کرتے ہیں لیکن آپ وعدہ کریں آج جو بھی بات ہوگی دل سے ہوگی دل کی بات کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کیسے ہیں میں اللہ کا شکر ہے جی اس مالک کا احسان ہے کہ جس حال میں بھی رکھے اور وہ اس نے مجھے بلکل ٹھیک رکھا ہوا ہے ابھی آپ نے ابتدائی تعرف میں میرے والد مرہوم کا نام لیا پاکستانی ان کا نام تھا میرا نہیں لیکن آپ کے نام کے ساتھ بھی پاکستانی لگنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں علاباد میں پاکستان کا نقشہ پیش کیا ایک طرح کا انیس سو تین تیس میں چودری رحمت علی نے اس خطہ زمین کو پاکستان کا نام دیا اور انیس سو تین تیس میں انیس سو چھتیس میں گوہ ہے میری پیدائش سے پہلے میرے مرہوم باپ نے اپنے نام کے ساتھ میاں عبدالعزیز پاکستانی لکھنا شروع کر دیا وہ اخباروں میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے اور گورنمنٹ سروس میں تھے تو یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے برک و شرر کا کھیل ہے تو وہ کسی نے شکایت کر دی کہ جی پاکستانی جو ہے یہ میاں عبدالعزیز ہے تو وہ بڑا آفیسر جو تھا وہ انگریز تھا اس نے بلا دیا اس نے کہا کہ یہ ٹھوم لکھتا ہے ان نے کہا کہ ہاں میں ہی لکھتا ہوں بس اس کے بعد اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو جب تک تو انہیں برا بھلا کہتے رہے تو وہ آفیسر کی سنتے رہے لیکن جب اس نے قائد آزم اور ہمارے لیڈروں کی شان میں کچھ کہا تو میرے باپ نے پھر فائل ہاتھ میں تھی وہ تو اس کے موں پر ماری اور وہ پنجابی غصہ جب آیا تو دیہاتی کا مکہ جب پڑا یہاں تو مو سے لہو نکلنے لگا اور نوکری وہ گئی اس دن کے بعد اس کو کہہ کے نکلے کہ میں ہی پاکستانی ہوں اور اب میں کھل کے لکھوں گا کھل کے باتیں کروں گا کیونکہ سکول میں جب میں تھا تو لڑکے چھڑا کرتے تھے آپ کو؟ جی وہ چھڑا اس طرح وہ گدگدیاں نہیں کرتے تھے وہ بیسے کہتے تھے کہ تیرا باپ کوئی بڑا پاکستانی ہے ہم بھی پاکستانی نہیں تو میں گھر آگے روتا تھا کہ آبا جی یہ لڑکے مجھے پریشان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرا باپ کوئی الہدہ پاکستانی ہے تو انہوں نے کہا بیٹا انہیں جا کے کہنا کہ میں انیس سو چھتیس کا پاکستانی ہوں تم انیس سو سنتالیس کے پاکستانی ہیں کیا بات ہے یہ بات ہے اور آج تو آج تو خیر سے بیس کروڑ پاکستانی ہیں لیکن اس وقت پورے ہندوستان میں پانچ آدمی تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھا تھا ان کا یقین تھا تیقن تھا ایمان تھا ان کا کہ یہ پاکستان کو بننا ہے اور بننا چاہیے اور یہ یقین اب ہم میں نہیں رہا اور یہ چیز کی ہم سب میں کمی ہے اچھا میرے پاس ایک کال جو بہت دیر سے ہمارے پاس ہورڈ پر ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم والے کو اسلام نہیں ماں کیا بات کریں گی میں کچھ میں جس میں تو رو پوڑی ہوں آج تو سن کے مجھے رونا آگیا آج سیریسلی کیونکہ میں تو ان کی فلمیں دیکھتی رہی ہوں اور ان کے فلمیں دیکھیں درام لیکن کہتے ہیں دیکھتی آپ کو سنتے کالوں آپ کو تار عزیز کر سلام پہنچے تو جب ہی کہتے ہیں نا یہ چین کریں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یہ بہت بہت نالی شو ان کے لہر کی اکرانس دی کے میں بچوں سے دیکھتے ہیں ان کی تو بلیکن اور جو پیاری ہوتی تھی میں اکثر ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں میں نے کلوائی سے کلوائی میں دیکھتی ہوں بہت بہت نائز ہے ان کی باتیں دلکچ ہوتی ہیں ان کی جو آواز ہے وہ پس کرتا ہے کہ باپ ایک بہائی بول رہا تھے سامنے کیا بات ہے دین کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی خوش ہو رہی اتنی خوش ہو رہی میں بتانے سکتے ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو ایتنا عزت دے رکھے آمید آج میں آپ کو موقع دے رہی ہوں آپ ان سے لائف خود بات کر سکتی ہیں سر آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں سر السلام علیکم بوالیکم السلام کیسے ہیں سر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ایسے ہی رکھے رہے بولار میں اور اس سے زیادہ بہت اچھا رکھے بہت نائس سچی بات ہے کہ آپ تو خواتین ہیں آپ ذرا نرم دل ہوتی ہیں رقیق القلب ہوتی ہیں تو آپ کے آنسو جلدی آنکھوں میں آ جاتے ہیں یقین جانے ان بچوں کو تعلیم بجانا اور مجھ سے سوال کرنا اور اس طرح سے آپ کا رسیب کرنا میرا اپنا دل بھر آیا کہ جی چاہا کہ کبھی تو ظالم رو دے لیکن یہ پتھر ہو چکا ہے روتا نہیں ہے یہ کیوں پتھر ہو چکا ہے یہ ظالم اب کے بھی نہ روے گا تو مر جائے گا بس وہ والی بات ہے پتھر ہو جاتا ہے پتھر زمانہ کر دیتا ہے کشتیاں ڈوب گئی ہیں اپنی اب لیے پھرتا ہے دریاء ہم کو کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں اب لیے پھرتا ہے دریاء ہم کو اب جب مجھے آپ کے دوست نے یہ پروڈوسر نے کہا کہ آپ کو آنا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا اب میں نے پسے پردہ پوچھا کہ کیا پوچھنا ہے کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے میں نے کہا کونسی کس سمت میں کیونکہ میں تو ہشت پہلو آدمی ہوں میں سیاستدان بھی ہوں میں فلم ایکٹر بھی ہوں میں ٹیلی ویجن کا ایکٹر بھی ہوں میں تھیٹر کا ایکٹر بھی ہوں میں ریڈیو کا اینانسر بھی ہوں نیوز کاسٹر بھی ہوں اور میں نے جیلیں بھی کاتی ہوئی ہیں یہ آپ کی حیدر آباد جیل میں ایک سال میں رہا ہوں بھٹو کے ساتھ بھی رہا ہوں نواز شریف کے ساتھ بھی رہا ہوں میں قومی اسیمبلی کا میمبر بھی رہا ہوں مجھ پر اور بس اب میری دعا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے وزیر آزم بھی بن جائے سچے پاکستان اس طرح کی بد دعایں نہیں دینی چاہیے میں دو کتابوں کا مصنف بھی ہوں میں شاہر بھی ہوں اب مجھے پتہ نہیں میری زندگی کے کون سے پہلو پر یہ خنجر آزمائی کریں گے میں نہیں جانتا اچھا ایک زندگی کا پہلو آپ نے نہیں بتایا مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا وہ ہے کہ آپ کسی کے شوہر بھی ہیں کسی کے محبوب بھی تھے میں سارے انٹریوز آپ کے دیکھیں جو خوبصورت آنکھیں آج تک آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی میں نے بھر بھر کے مسکارہ لگایا کہ شاید آج گئے دیکھیں نہیں کسی اور کی بھی دیکھ لیں اب بھی صاحب کھو گئے آنکھیں ایسی زہر دیں اس پہ یہ تاقید کے پینا ہوگا کیا بات ہے آنکھیں ایسی زہر دیں اس پہ یہ تاقید کے پینا ہوگا اور ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں روح کے در بھی ہوں اور پردہ در بھی خود ہی سرما سا نیلمی جھیلوں کی طرح گہری اداس بے تعلق بھی گریزہ بھی کرم گستر بھی بہت حونکھیں بھی کیا بات ہے بہت حالا بہت حالا اور تیری آنکھیں کسی کو کیا دیں گی اپنا اپنا سرور ہے ساتھی تیری آنکھیں عدم صاحب کا ہے تیری آنکھیں کسی کو کیا دیں گی اپنا اپنا سرور ہے شاید اور پینے والوں کو بھی نہیں معلوم میں قدا کتنی دور ہے ساتھ میں کیا بات ہے اچھے سر یہاں پہ بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے میں بریک نہیں لے سکتی تو اگر آپ اپنے انداز میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کہیں کہ بریک لے لیں تو سیدھا ساتھ آگے ہونا کہتے ہیں کہ بریک لے لیں بھائی بریک لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویشن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے خوادین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی چھپیس تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویشن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویشن اپنی نشریات کا آغاز کتا ہے پاکستان زندہ آباد دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سنم بلوش کا اسلام علیکم اور تاریخ عزی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ چھپس نومبر نائنٹین سکسٹی فور کا ہمنا جمعیرات کا آپ کو ایک کلپ دکھایا کیا ایکسائٹمنٹ تھی ڈر تھا ہاں وہ دن بڑا خوبصورت اور جادگار دن ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارا ہر میمبر ہر انجنئر ہر کیمرامین ہر سٹوڈیو ہینڈ سب ہی ایک ایکسائٹمنٹ میں تھے کہ آج ہم پاکستان میں ایک نئی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں بلکہ اور وی آر دا پائنئرز وہ سارا بلکہ اب یہ فخر جن جن کے حصے میں آ گیا آ گیا بلکہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ والی بات ہے کیا بات یہ میں دیکھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ جس رات یہ چلا ہوگا ساڑھے چھے بج شام یہ آنئر گئے آپ اور اس کے بعد تو مطلب شہرت ہی شہرت لوگ پہچاننا شروع ہو گئے ہو گئے میرے خیال ہے پندرہ دن لگے ہیں کہ میں لاہور کا ڈیرسٹ بیبی تھا اس سب پندرہ دن میں پندرہ دن میں کیا بات ہے کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے یہ اس کا انسگنی آتا ہے نا اس وقت کھول لیتے تھے اور رات کو آخر میں جب قومی ترانہ بجتا تھا اس وقت بند کرتے تھے درمیان میں اس کو روکنا یا کوئی گناہ سمجھا جاتا تھا ہاں بلکل کیسے بند کریں ہاں گناہ ہے ٹیلی فون اور بلکہ بڑی بوڑیاں تو دس منٹ پہلے ہی پرہ ہٹ نہیں تو گھر کے بیگ بیگ ہی ہے اچھا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں کیمرے میں دیکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جو بڑی بوڑیاں تھی اب انہوں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی تو اب وہ میں جب کیمرے سے سیدھا بات کروں تو وہ اپنے دوپٹے جن کر کے کر دیا کرے اور آگے سے نے کہتی کیا تھی کہ بولدہ تا چنگا گلانوی چنگیاں کردہ پر بشرم بڑا کوری جاندہ ہے کوری جاندہ ہے ایک سپیشل کال ہے آپ کے لیے اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ٹھیک ہے جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میں تو ان کو اتنے کنشویجن میں بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی کہ یہ مجھے پہلے ہیں بشرا انساری صاحبہ مجھ سے بہت بڑی شخصیت ہیں اور میں اس طرح کا کھیل ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتی اسلام علیکم تاریخ عزیز صاحب وعلیکم اسلام بشرا انساری کیا حال ہے آپ کا جی بلکل ٹھیک آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیشہ کی طرح اچھا ہی لگتا ہے پرسو میں نے کوئی شو دیکھا ہے اس میں پرسو یا ایک دن بعد آگے کہہ لیں میں اسلام آباد میں تھا اور مجھے میں آپ کو ایک بات کی دعا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ کو خوب مینٹین کیا ہوا ہے یہی تو میں کہنے والی تھی آپ کو اور پروفیشنل کو یہ پروفیشنل ایکٹر یا پہلوان یا جو بھی شو بز میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو میں اب تھوڑا سا بلکی ہو رہا ہوں مجھے لیکن میں اپنا کام کر چکا میں تو اب بس اپنے کام کے بادشاہ ہیں ہمیشہ سے تھے اور رہیں گے میں اپنی ایک جو بچپن کی کچھ اچھی یادیں ہیں جس میں کہ میں نے ٹیلیویجن میں شروع کیا ایٹھنگ سکسٹی سیون میں سکسٹی سکسٹی سیون میں 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 بچوں کے پروگرام میں جانا شروع ہوئی لہور پنڈی سے آپ نے شروع کیا لہور سے لہور سے اور اس وقت آپ ایک بہت خبرو ہیرو اور بڑے مشہور سگر ہوا کرتے تھے اور ہم آپ کو سر اوچا کر کے دیکھا کرتے تھے کہ وہاں خبرو تو میں اب بھی ہوں اس وقت میں آپ نوجوان سے اب جوان ہے مطلب تھوڑا سا فرق پڑھا ہے زیادہ نہیں تب آپ نوجوان تھے اب یہ جوان ہے اس وقت نوجوان سے اب جوان ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پرکسٹی سیویجن میں جو ایک سینسر تھا یا اس میں جو رکاوٹ تھی یا جو بھی اس میں رسٹرکشن ستیں بہت سی اچھی ویلیوز ہم اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی بھی ہیں مطلب کے بات کی نسل ہوں میں نے آپ جیسے لوگوں سے بولنا سیکھا یا دیکھا یا سنا بہت سے اچھے لوگ آپ تھے محمد عدری صاحب تھے لیک احمد صاحب تھے ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ وہ لوگ تھے جن کی بات چیت کا بہت اثر ہوتا تھا اور ان کے پاس لفظوں کا اتنا خوبصورت مجموعہ ہوتا تھا کہ وہ بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کمپوزیشن ہے کسی گفتگو کی ہم تو خری ہوئی ہڑ بڑھو ہم باتیں کر لیتے ہیں بک بک کر لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کہیں اگر کوئی 5% بھی مجھے میرے پاس دو چار لفظ ہیں تو خوشبخت یا مہتاب راجتی یا آپ آپ جیسے لوگوں سے کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہم نے تھوڑا بہت سیکھا ہے اور وہ ویلیو سسٹم اچھا تھا کیونکہ ہم رسٹرکٹڈ تھے ہمیں پتہ تھا کس لفظ کو کیسے بولنا ہے لفظ کی حرمت کیا ہوتی ہے ہمیں گفتگو کا کس طرح سے آغاز اور کس طرح سے انجام دیکھنا ہے تو وہ میرے خیال ہے سینسر تھوڑا بہتر ہی تھا اور جہاں تک آپ کے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے تھوڑا سا اس میں لوگوں کو نولیج بھی دیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اچھی بات دریونیوں کی طرح چیزیں بٹ رہی ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں لیکن مجھے یہ چیز کا ضرور آج کہنا ہے کیونکہ میں فیل کرتی تھی کبھی کہہ نہیں پائی وہ یہ کہ آپ لوگوں کو ان کی انٹیگریٹی کو ہرٹ نہ کریں اور ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ جوڑا لوگ مانگنے لگے ہیں یہ چیز دے دیں یہ جوڑا دے دیں یہ جوتا دے دیں ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایسی چیزیں مانگنے کو اچھا نہیں سوچتے تھے وہ تو پشرا ایسا لگتا ہے کہ جیسے درجوزہ گر نہیں ہوتا کہ کشکول لے کے فقیلوں کی طرح یہ مجھے دے دیں اچھا یہ بھی چھوٹی پینڈ وہ جو بھی ہے میرے بھائی کا بھی دے دیں اس میں بتا ہے تاریخ صاحب اصل میں بات ہی ہوئی ہے کہ کوئی بتانے والے لوگ نہیں ہیں اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو یہاں چینلز میں گائیڈنس کے لیے کنسلٹن کے طور پر ریکویسٹ کر کے ایک دو لیکچرز پہلے دلوا دیے جائیں تھوڑے بہت گائیڈنس کے لیے جو لوگ موجود ہیں یہاں پر بہت سے لوگ ہیں آپ بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں کہ تھوڑا بہت بتا دیں اور یہ بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلکل یہ بہت اچھے بچے ہیں یہ سارے نوجوان بہت تیمہ لیکن تھوڑا سکھانا چاہیے ہمارے سینے شاہر آکے بلکل صحیح کی رہے ہیں تو آپ ہی ایک ہفتے میں ایک لیکچرز نے دے دیا کریں میں تو ایسی جب کام کرتی ان لیکچوں کے ساتھ میں ان کو پیار سے دو چار لف دن کے ٹھیک کر دیتی حالانکہ کوئی اتنی اچھی اندودان میں نہیں ہوں کوئی شین کاف پیش تھوڑا بہت جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اچھا جی اور بہت خوبصورت نوستالجیا میرے میں چلی گئی ہوں میں اپنے پی ٹی وی کے زمانے میں جب پر پر جاتی تھی اور آپ کو خوش رکھیں اور اسی طرح صحت مند اور سمارٹ رکھیں میری آپ کے لیے دعائیں لیکن آپ میں صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ میں ٹی وی پہ بہت لگ رہی تھی آپ نے کہہ دیا کہ میں نے منٹین کیا رہے حالانکہ میں دیر سو سال کیوں لیکن میں اس میں کوئی پیلپس کی لگ رہی تھی یہ تو کہہ دیتے کمک کم چلیے یہ اس کی شرارت یہ کبھی نہیں جاتی یہ شرارت کبھی نہیں خطر ہوگی چلتے چلتے چھٹکی کار جاتی بشاپا کوئی ایک بات جو عوام کو تاریخ عزیز صاحب کے بارے میں پتا نہ ہو لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت ٹائم صاحب میں پی ٹی پی پہ گزار رہا ہے تو آپ کو کوئی ان کی بات پتا ہو جو بتا رہا ہے میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں ان کے ساتھ پتا رہا ہی کیونکہ یہ تو بہت سٹیبلیس آرٹسٹ ہے جب میں بچوں کے پروگرام میں جرابی فراغ پہن کے جاتی تھی میں اس قابل ہی نہیں تھی کبھی لیکن بھارا میں ان کو ایک بہت مضبوط سگر کے طور پر ضرور دیکھتی تھی اور ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی طرح مجھے بہت اچھا لگتا تھا ایسے لوگوں میں بیٹھنا ان کے قریب سے گزرنا اس طرح کا کوئی ورکنگ اسپیرنس نہیں ہے البتہ میں نیلام گھر میں دو تین دفعہ گئی تھی انہوں نے سب سے پہلی دفعہ مجھے ریبر وارٹر کولر دیا تھا تو میں نے وارٹر کولر آپ کا ہوا مشاپہ لیکن سب سے پیار سے ملتے تھے نا بچوں سے بڑوں سے سب سے یہ تو نہیں دکھاتے تھے کہ میں تارک عزیز میں کسی سے سلام کا جواب بھی کیوں دوں یہ ان کی پسیلیٹی ہے بڑی سٹیف سی اور بڑی ایک کمپول سی اور بڑی ایک ایسٹڈ سی ان کی پسیلیٹی ہے اور زیادہ اوپن اپ جیسے ابھی بھی نہیں ہوتے یہ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے تو یہ لگتا یہی تھا کہ اپنے آپ کو بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ یہ میں بتا رہی ہوں ان کے موہ کے پر یہ بڑے مغرور لگتے تھے ابھی پوچھتے مغرور ہے یا نہیں ہے نہیں میں نے بتایا ایسٹڈیو ایسٹڈیو بہت شکریہ خدا حافظ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اگر میں پانچ منٹ خاموش رہوں تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اٹھ کے کبھی آپ مغرور ہوئے نہیں میں اگر چپ ہوں تو میں غصے والا لگتا ہوں میرے کٹس ایسے ہیں میں کیا کروں اوپر سے آواز ایسی ہے وہ اللہ نے بوجل آواز دی اور کٹس دے دیئے ذرا غصے والے کوئی میرے باریک باریک ہونٹ ہوتے کوئی نکیلی سی ناک ہوتی کوئی آنکھیں بڑی غلافی سی ہوتی تو میں کچھ اور لگتا نہیں نہیں آپ ابھی بھی پتہ نہیں کیا لگتے ہیں کچھ اور ہی لگتے ہیں غصے والے نہیں لگتے ہیں کچھ اور ہو گیا ہے وہ شاید نہیں رہا وابستہ ہو گیا جو کسی تاجدار سے کیا کہیں میرا ایک پروڈوسر وہ بھی تھا میں کم از کم پچیس پروڈوسروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں اچھا اس کو ہم بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن مجھے بریک لینا بہت ضروری ہے آج کل آپ کو پتہ ہے نا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے بریک لیتے ہیں ہم لوگ واپس آگئے ہیں وطارق حضید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ کو سوال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں آڈینس سوال کر ہی رہی ہے اور اب تو بات ہوگی بات ہوگی نا آپ کی ہماری بھابی سے بات ہوگی ہے اب انہوں نے فون بند کر دیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس نمبر آگیا ہے ہم ان سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی پٹائی کس بات پہ ہوئی تھی بابا سے اور امی سے بات یہ کہ میں بڑا اجرد سا آدمی تھا آدمی تو نہیں آدمی تو اب ہوں بچہ کہلیں تو ظاہر ہے وہ گھٹیا شرارتیں جو گلی محلے کے بچے کرتے تھے وہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا کبھی کسی کوٹی میں بیر توڑنے چلے گئے عام توڑنے چلے گئے دیواریں پھلانگ لیں جب اس نے پگڑ لیا کہ انہوں نے دو پیڑیں ماری تو پاتا چلا کس کا کوٹا ہے کون ہے کہ ہوئے تو میاں عزیز تا پوتر ہے یہ کام کر رہے ہیں دو ہور میرے سو مجھے اس طرح سے بہت بار پری یعنی میں کوئی زیادہ اچھا بچپن نہیں تھا میرا کوئی قابل فخر نہیں تھا کہ مجھے کوئی کار چھوڑنے جا رہی ہے اور کار لینے آ رہی ہے اور گھر پہ ماما انتظار کر رہی ہے اور یہ ہے وہ بس وہ جس طرح کروڑ ہا بچے پل جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں دیکھیں وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے ہائے 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 وہ کمر صدیقی کا ایک شیر ہے کہ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بکشی افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بکشی سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے آہ آہ عزیزی میرے پاس ایک کال ہے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ جن کے یہ مریض ہیں ہاں جی مریض تو ہیں ڈاکٹر ہاجرہ تارک عزیز ہمارے ساتھ لائن پہ ہے اسلام علیکم ہلو جی ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں آپ میں چیچا ہوں شکر الحمدللہ بڑا چش ہو جا رہا ہے آپ کا تینکیو بہت شکریہ آپ کے حزبن نے اتنے کمال کہ ان کے ساتھ شو کرو اور اچھا نہ جا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی آپ کو آپ کو پتا تھا کہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں ہاں جی ملکل پتا ہے اصل میں یہ دونوں سائٹ سے ہوتی ہے یہ دونوں سائٹ سے ہوتی ہے یہ آپ کا یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے اب یہ کر کے دکھائیں دوبارہ ان کو کیونکہ لڑائی کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے اچھے لڑائی سے اچھا ہے کہ آپ یہی کر دیں آپ چپ ہو جاتی ہیں اچھے مجھے یہ بتائیں یہ گھر میں چڑچڑے ہیں اچھا اور آنٹی اگر ہو سکے تو ٹی وی کا جو وولیوم ہے وہ کم کر دیں جی اچھا ہمیں اب ان کے بارے میں بتائیں کس بات پر بہت چڑتے ہیں اور کھانے کا ان کو شوق ہے یا نہیں ہے اچھے سب میں یہ کھانے کا بلکل شوق نہیں ہے ہر چیز بھول جاتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ٹھیک ہے ملہ آپ ان کو سنبھال رہے ہیں واقعی آپ ہی کے مریض ہیں جی بالکل ہنڈر پرسنٹ ہے نا اور پھر مجھے یقین ہے کہ کپڑے بھی آپ بتاتی ہوں گی کہ چلیں آج کپڑے آپ کے نکال دیں جو چیز نہ دیں وہ چھوڑ جاتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ پہننا ہے کہ نہیں پہننا کتنا تنگ کیا نا آپ کے پاس یہ ہے مطلب بچے ہیں میرا خال ہے جن کو آپ سنبھال رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے یہی آپ سمجھ لیں اچھا آپ یہ بتائیں آپ ان کو کالا جوڑا ہی کیوں پہناتی ہیں اب اکثر کالا جوڑا اچھلی ان کو پسند ہے بلکلہ ان کو پسند ہے اچھا اس وجہ سے اچھا آپ کو کہیں گھمانے گھمانے لے جاتے ہیں ساتھ میں کھانا مانا کھاتے ہیں آپ کے ساتھ جوانی تھی تو بہت زیادہ لے جاتے تھے اب اس ایج میں نہیں کم کم یہ کیا بات ہے پھر آپ شکایت نہیں کرتی نہیں آپ یوسٹو ہو گئے ان سب چیزوں کو اچھا آپ اگر آپ کبھی نراض ہو جائے آپ کو مناتے ہیں میں خود ہی ایسے میری عادت ہے کہ میں خود ہی منا لیتی وہ خود ہی مان جاتی ہیں اور خود ہی منا لیتی ہیں وہ ایسی کوئی لڑائی ہوتی نہیں لڑائی کا ہے کہ زار پر لڑائی ہو سکتی نہیں زار میرے پاس ہوتا ہے لڑائی کی کوئی بنیاد میں نے اپنی جیب میں رکھی دی دکشن ہو جاتی ہے ہر طرح کی پولیٹکس میں بھی اور ہر طرح کی اس لئے ہمیں جب ہی لڑائی کا کوئی وہ نہیں ہوا پولیٹکس میں کیا کیا اچھا اگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر جب اداس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں یا خاموش ہوتے ہیں اداسی میں یہ کیا کرتے ہیں خاموش ہوتے ہیں بسکل خاموش ہوتے ہیں تینکیو آنٹی ای لاب یو بہت شکریہ تینکیو تینکیو خدافز کتے خوش نصیبیں آپ اتنی ہسم و وائف ملی ہیں آپ کو ہر وقت ہستی رہتی ہے ہاں نا ہاں بہت عجیب ایک سوال وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ جب یہ گھر سے اگر اداس ہوں یا نراز جو بھی ہوں تو یہ اپنی لائبریڈی میں چلے جاتے ہیں وہی پہ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اچھا اور کس رائٹر کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں جس کے بعد سکون ملتا ہو رائٹر کبھی یہ ہے کہ ابو القلام آزاد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ نیلم پری کالا دیو سے جب بچہ اتنا سا ہوتا ہے اس سے شروع ہوتی آئے انسان کو پڑھنا اور پھر بیچ میں یہ نصیم حجازی آ جاتا ہے مسلم آ جاتا ہے پھر سادت منٹو آ جاتے ہیں تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا مطالعہ بھی بدلتا رہتا ہے بدلتا ہے بلکل اور اب تو قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ کالا دیو سے شروع کیا ہوا ہے نیلم پری سے اور اب ماشاءاللہ مولانا تک بھی مولانا عبداللہ محدودی بھی اور یہ بھی سارے اور شاعر بھی سارے ہی دیکھے بھالے ہیں اور میرا ذاتی پسندیدہ شاعر ہے مجید امجد آپ نے اپنے انداز میں کیونکہ یہ جب شوکتل میں ایک الگی انرجی آ جاتی ہے تو اپنے انداز میں ذرا یہ پھول ہم بانٹیں گے یہ لوگوں کے لئے آڈینس کے لئے لیکن ایسے نہیں کوئی سوال پوچھ کے یہ نہیں کہ آپ کی چوڑیاں بہت اچھی ہیں یہ پھول آپ کا اور آپ کے آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اوکی جی آپ میں سے آج سالگرہ کس کس کی ہے سالگرہ کس کی نہیں یہ تو رکھیں آج کا دن کسی کی شادی کا دن ہو ان کا آئیے جی دوستوں کی بھرپور تعلیہ اور آپ کو بہت مبارک ہو کسی کی سالگرہ کس کے میاں نے ان کے لئے آج روٹی پکائی ہے یا کبھی کوئی روٹی پکائی ہو آج آپ کے میاں ان کے میاں بناتے ہیں میں بیٹی کو سمالتی ہوں وہ روٹیوں بنوابیتے ہیں آرے واہ چلیے آپ چونکہ دو کام کرتی ہیں آپ کے لئے دو آپ کے لئے دو اچھے تاریخ صاحب ایک سوال کہ جس زمانے سے آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے اپنا یہ شو کر رہے ہیں ملت تب تو خواتین ذرا دور دور سے اور مطلب شرمان ماری اور آپ کتنے خوش نصیب مطلب نہیں لڑکیاں خوش نصیب ایک وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی یہ کہاں سے اور آپ بیچ میں خوش نصیب تو میں آج بھی ہوں یہ پھول آپ کے لئے آئی 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 یہ آپ کے لئے اور یہ ان کے لئے یہ توفاق میرے لئے خواتین و حضرات پروگرام واقعی اب اپنی انتہاؤں کی طرف جا رہا ہے انہوں نے پیار سے بلایا تو میں اسلام آباد سے ہوتا ہوا وقت پر رات ساڑھے بارہ بجے ہوتل پہنچا صبح پھر چھ بجے اٹھ کے بیٹھ گیا اور کپڑے بدلے شیو کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اے آر وائی ایک خوبصورت چینل ہے میری اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ اے آر وائی نے جس طرح اپنے دوسرے شوز کو آزادی دے رکھی ہے پاکستان ٹیلیویجن بھی اپنے شوز کو آزادی دے آمین آمین اور اب جاتے ہوئے پھولوں سے زیادہ خوبصورت توفہ کسی انسان کے لیے اور نہیں ہو سکتا آپ زندگی بھر ان پھولوں کی طرح کھٹی رہیں بھر ان پھولوں سے زندگی بھر ان پھولوں کی طرح تیکیو آپ کے لیے بھی میرے پاس بھی طرح ہے اور آپ کے لیے یہ ایک طرح بہت سکتی ہے اور آپ کے لیے یہ ایک طرح بہت سکتی ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور بے وکوفانہ باتیں بچپنے والی باتیں مستیاں یہ آپ کو ہمیشہ یہ تصریحات پھائے گی آپ کو میں کبھی خود کو بھولنے نہیں دوں گی نہیں چاہی میں اتنا خوبصورت شو کون بھول سکتا ہے میں نے زندگی میں اتنا پچاس سال ٹیلویجن کیا ہے کم کم شوز ہیں جن میں میں خود بھی خوش ہوا ہوں ورنہ پروفیشنلی وہ ائر ہوسٹرز کی طرح دان دکھا گے پھر اپنا وہ مکینیکل مسکراہت ہوتی ہے سویچ آن کیا سویچ بند کیا تو چلو میں اپنے کیمرامین دوستوں کا اپنے انجنئر دوستوں کا اپنے تمام دوستوں کا ہر ورکر کا جو پسے پردہ رہ کر ہم دونوں کو جس نے آپ کے سامنے کیا اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس سے میں اٹکتا کہیں آپ نے تو روز مرہ کی باتیں کی وہ باتیں تو مجھ سے سارے کرتے رہتے ہیں میرا خیال تھا کہ آپ کوئی ایسا سوال نہ کر بیٹھیں کہ میں جواب دینے سے کاثر ہو جاؤں اللہ کے شکر ایسا سوال نہیں ہے نہیں وہاں لیکن اٹکانا تو تھا میں نے آج گئی اب میں آتک چکا ہوں جب میں آپ سنتی آنکھو سنتی آنکھو اور دیکھتی آنکھو سندے کانوں کو سلام کہیں اور پاکستان زندہ بات کا نارا اپنے انداز میں ایک دفعہ آدینس پھر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں بلکل کچھوار ہے تصویر بلکل بلکل چونکہ جانے کا وقت ہو گیا ہے تو خواتین و حضرات اب سنم کو اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی صبح پھر حاضر ہوں گے جب تک لیے اجازت اللہ حافظ وطن عزیز کو دعا پاکستان زندگی پا یہ والا آپ کا احساس نہیں یہ والا